اب ظہور کے بعد کی ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ظہور کے بعد امام آئیں گے اسے مارا اسے مارا اسے قطعن ایسا نہیں ہے قطعن ایسا نہیں ہے امام الزمان علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار میں خلیفہ ہیں اور تمام خلفہ میں اللہ سبحانہ وطالہ نے انہیں خاص مقام بکھ جائے افضل نہیں ہے ان میں سے کسی سے وہ سب کے فرض ہیں لیکن خاص ان کو مقام دیا کہ ان کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کا دین پور دنیا پر غالب ہوگا لیکن وہ مار پیٹ کے نہیں ہوگا امام نہیں ماریں گے کسی کو امام لوگوں لوگ امام پر حملہ کریں گے فرق ہے دونے اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں انہیں حق حاصل ہوگا اگر کوئی ایکنومکس ہے ایکنومکس کا ماہر ہے تو اس کو حق حاصل ہوگا کہ یہ جو پرابلم ہوا تھا فلان فلان سال میں اور ہم نے ایسا کلکولیشن کیا اثر ایسا ہو گیا آپ بتائیے کیا اس کا سلوشن ہے امام کو بتانا ہوگا ان کی ذمہ داری ہوگی ایک آدمی کہہ سکتا ہے جی ہمارا ایک میٹلریجی کا پرابلم ہے ایک آدمی کہہ سکتا ہے ہمارا جو ہے مثال کے طور پر میٹمیٹکس کا پرابلم ہے ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرا مثلا الگبرہ کا پرابلم ہے ایک آدمی کہہ سکتا ہے میرا ایسٹرونومی کا پرابلم ہے ایک آدمی کہہ سکتا ہے جی فلانی ٹیلیسکوپ میں میں کام کر رہا تھا ایسا ایسا مجھے ایک پرابلم آیا پیش آپ کے لیے کر دیں جواب اللہ کی جانب صحیح اس کا حق ہے اور پھر وہ امام کی ذمہ داری ہوگی لہٰذا خود یہودیوں کے بارے میں جو ہمارے روایات ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ایک لیک ہے جس کو عام طور پر عربی میں بحر ہی کہا جاتا ہے بحر تبریہ ابھی بھی اگر آپ میں صبح بعد میں سرچ کرنا چاہے تو یہ فلسطینی میں یا بلفاز دیگر اب اسرائیل میں ایک ڈیٹسی ہے کہ جو نمکین ہے ایک تبریہ سی ہے کہ جو میڈھے بانی کا ہے اور دونوں در حقیقت لیکھ ہیں لیکن بحر کہا جاتا ہے تو امام بحر تبریہ سے تابوت سکینہ نکالیں گے اور تورات نکالیں گے اور یہودیوں کے سامنے پیش کریں گے ایسے نہیں یہودیوں سے کہ مجھ پر ایمان لے آو یہ تورات ہے یہ تابوت سکینہ ہیں یہ چیزیں ہیں اب مثال کے طور پر جس زمانے میں وہ آئیں اسی زمانے کا کاغذ دے دیں جس زمانے میں وہ آئیں اسی زمانے کا لیدر دے دیں اور بعد میں محققین اس لیدر اور کاغذ کے اوپر ریسرچ کریں اور کہیں گے جی اس کے اندر جو ہے تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ اسی سال کا ہے یا دو سال کا ہے کیوں کہ جتنی بھی پرانی چیزیں ان کو دیکھنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز کی لیئرز ہوتی ہیں پھر جس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے پھر کلکولیشن کرتے ہیں کلکولیشن کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اتنے ہزار سال پہلے تک کا ہو سکتے امام ایسا نہیں کریں گے کہ یہ جی تورات آگئی کب کی لکھی ہوئی ماذا اللہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن مثال میں دے رہا ہوں تورات لا کے دے دیں یہ تابوت سکینہ لا کے دے دیں تابوت سکینہ سے مراد حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت نہیں یہ تابوت سکینہ قرآن میں وہ کہ جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات ہیں اور وہ ہوتے تھے حیکل سلمانی کے درمیان ایک کمرہ ہوتا تھا ہولی آف دا ہولیسٹ اس میں ہوتا تھا اب روایات میں یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے یعنی ایسے کل کے دیکھیں گے کہ اس سال کا ایڈیشن ہے یا مثال کے طور پر لوہے کی چیز ہے تو اس سال کا آئرن ہے یا مثال کے طور پر براس کی چیز ہے تو اس سال کا براس ہے آج بھی اس کو پر ریسرچ کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے اس کے بعد بتایا جاتا اس فلانی کی اتنی لے رہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ نہیں تو یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تحقیق کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد امام پر ایمان لائے گی کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ حملہ کریں گے نہیں کہ ایمام حملہ کریں گے ہمارے بعض چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی میں عجیب مشہور ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر امام حسین نے یزید سے جنگ نہیں کی یزید نے امام حسین سے جنگ کی موسیقی موسیقی